بھیشن گرمی میں انسانوں کو ہی نہیں بلکہ بجلی کے بڑے بڑے ٹرانس فارمروں کو بھی تھنڈا کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اتر پردیش کے ایلیگر میں بجلی گھر میں ٹرانس فارمروں کو تھنڈا رکھنے کے لیے کولر لگائے گئے ہیں ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ تاپمان زیادہ ہونے پر ان میں آگ نہ لگے اور بجلی کی سپلائی سوچاروں روپ سے چلتی رہے دراصل دیش کے کئی حصوں میں بھیشن گرمی کی مار ہے چاروں طرف لوگ گرمی سے پریشان ہیں اس کے علاوہ شہر کے ٹرانس فارمر بھی گرمی کی مار نہیں جہل پا رہے ہیں اس لیے انہیں سرچت رکھنے کے لیے کولر لگائے گئے ہیں یہ کولر شہر سویل لائن کے لال ٹگی فیڈر کے سامنے ٹرانس فارمر کے سامنے لگائے گئے ہیں تاکہ ہیٹ ویب سے ان ٹرانس فارمروں کو بچایا جا سکے ساتھ ہی سرچھا کے درسٹی شہر بھی ٹرانس فارمروں کو تھنڈا رکھنے کے ضرورت ہے اور تاکہ بجلی کی سپلائی سوچاروں روپ سے چلتی رہے جو ٹرانس فارمروں پہ کولر لگائے گئے ہیں یہ پاور پریور تک ہیں ٹین ایم بی اکے ان کا جو ایک ہوتا ہے وائنڈنگ ٹیمپریچر ایک ہوتا ہے اس کا آل ٹیمپریچر آل وائنڈنگ ٹیمپریچر اور ایک وائنڈنگ ٹیمپریچر اس کا جو وہاں پہ ایک وہ لگاو ہے وہ میٹر اس میں اگر وہ 60 ڈگری کی اوپر 70 ڈگری کی اوپر ہے تو مطلب ہائی آلارمنگ سیچویشن ہے اس کی وجہ سے اس کے کاندرویٹر کے پاس اور ساری کاندرویٹر نہیں اس کا ریڈیٹر پہ دو کولر بڑے بڑے لگائے گئے ہیں تاکہ وہ اس کی جو ہیٹنگ ہے وہ کم رہے یہ کہنا غلط نہیں ہوں گا کہ جس طرح اتنی بیشڑ گرمی میں آم انسان کو کوٹا پر ایسی بھی دلور پڑھ رہی ہے مہینہ میں ٹرانسفرمر کو بھی دلور پڑھ رہی ہے ہاں ٹرانسفرمر کو بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کا میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ٹیمپریچر سیونٹی ڈگری سے اوپر جائے گا تو وہ اس میں ہیٹنگ زیادہ ہوگی ہیٹنگ ہونے سے وہ ہو سکتا ہے مدلہ اس میں خرابی آ سکتی ہے دو کوولر لگائے گئے ہیں اور کس طرح مضبور ہی دیکھاتے ہیں دو کوولر لگائے گئے ہیں دو ٹین ایم وی کے ٹرانسفرمر میں دو لگائے گئے ہیں اس پر اور اس کو صبح ایک بار بھرتے ہیں کوولر کو آٹھ بجے اور ایک بار چار بجے بھرتے ہیں اور رات تک اس کے ٹیمپریچر ہر گھنٹے چیک کرتے رہتے ہیں ٹیمپریچر کو جیسی ٹیمپریچر اس سے کم ہو جاتا ہے پچاس ڈگری چاریز ڈگری سے کم تو پھر کولر بند کر دیتے ہیں